ہیلو دوستو سونی نے کل اپنا انڈیا میں پہلا 8K سمارٹ ٹی وی زیڈ 8H لانچ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں 8K ترم ایک بار پھر سے ہو گیا ہے کوئن تو کیوں نہ آج کی ویڈیو ہم بات کر لیں اسی 8K کے بارے میں آخر یہ ہے کیا دوسری ٹی وی کے مقابلے میں اس میں کیا ڈیفرینس ہے کیسے کام کرتا ہے کیوں اسے 8K کہا جاتا ہے یہ ساری باتیں آسان لینگویج میں آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں تو بینہ اسکپ کریں پوری ویڈیو لاس تک دیکھئے میں ہوں اشفاق اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں ٹیکنیکل چارجر ویلکم پیک دوستو تو ہم بات کر رہے ہیں 8K ٹی وی کے بارے میں لیکن آگے بڑھیں اس سے پہلے جان لینا ضروری ہے کہ آخر یہ 8K کیا ہے دوستو دراصل انگلیش لینگویج میں کئے انڈیکیٹ کرتا ہے کلو کو اور کلو مطلب ایک ہزار اگر 8K ہے اس کا مطلب ہو گیا کہ آٹھ ہزار لیکن اگر ٹی وی کے ماملے میں بات کریں تو یہ آٹھ ہزار ہے کیا دوستو دراصل ٹی وی کے ہوریزونٹلی کتنے پکسل آپ کو مل رہے ہیں اسی کی کاؤنٹنگ کو بتایا جاتا ہے اگر 8K ہے مطلب ہوریزونٹلی آپ کو آٹھ ہزار پکسل کے تقریباً مل رہے ہیں شورٹ شورٹ آٹھ ہزار نہیں ہوتے ہیں اگر 4K ہے مطلب ہوریزونٹلی آپ کو چار ہزار تقریباً پکسل مل رہے ہیں اگزیکٹ اگر فگر کی بات کریں تو 8K ٹی وی میں ہوریزونٹلی آپ کو ملتے ہیں 7680 پکسل اگر غلٹیکلی بات کریں تو 4320 پکسل ملتے ہیں اب اگر 4K ہے تو وہاں سے اگر ہم 8K ٹی وی کو کرتے ہیں compare تو آپ کو 4% یعنی 4 ٹائمز زیادہ آپ کو ملتے ہیں پکسل ہر جگہ اور اگر ہم فل ایچڈی ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو وہاں سے اگر 8K کو کرتے ہیں compare تو 16 گناہ زیادہ 16 ٹائمز زیادہ آپ کو دینس پکسل ملتے ہیں اگر ہم اب آپ کو سمجھانے کے لیے بتائیں کہ اگر آپ کی ایک مان لیجے 55 انچ کی ٹی وی ہے وہ فل ایچڈی بھی ہے 55 انچ کی ٹی وی آپ نے 4K بھی لی ہوئی ہے 55 انچ کی ٹی وی آپ نے 8K بھی لی ہوئی ہے تو سائز تو برابر ہی ہے لیکن پکسل کی ڈینسٹی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یعنی کہ پکسل بہت زیادہ نزدیک نزدیک لگائے گئے ہیں اگر آپ بہت زیادہ قریب آ کر بھی 8K ٹی وی کی دیکھتے ہیں تو آپ کو پکسل جلدی سے نظر نہیں آئیں گے لیکن وہیں اگر آپ فل ایچڈی ٹی وی کی نزدیک جا کے دیکھیں گے تو آپ کو گیپ جیسے پکسل کے ڈوٹ دکھائی دیں گے سکرین پر یعنی کہ جو بھی آپ کی پکچر ہے وہ اتنی زیادہ کلیر نہیں ہو پائے گی لیکن 4K میں آئیں گے تو آپ کو زیادہ improvement دیکھنے کو ملے گا اور 8K میں آئیں گے تو آپ کو color balance اور ساتھ میں brightness اور picture quality سب کچھ enhance ملے گی کیونکہ pixels بہت زیادہ نزدیک ہیں اسی لیے picture کا جو بکھرنا اور جو اس میں فیلاؤ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ سارا کچھ 8K میں نہیں ملتا ہے آنے والے دنوں میں اگر اور بھی کوئی improved technology 8K کے بعد آتی ہے تو ہمیں اور بھی زیادہ dance pixels دیکھنے کو ملے گے تو picture quality اپنے آپ improve ہو جائے گی اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 8K TV, 4K TV اور Full HD TV کی density جو ہوتی ہے pixels کی وہ کتنی ہوتی ہے density تو آپ سمجھتے ہیں کہ per inch area یا کوئی بھی آپ اپنا area ایک لے لیجئے per square لے لیجئے per inch لے لیجئے جو بھی آپ نے area لیا ہوا ہے اس area میں جس چیز کو آپ کو count کرنا ہے وہ کتنا ہے کتنا dance ہے اسی کو density کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھتے ہیں تو اگر ہم 8K TV کی بات کرتے ہیں تو per inch pixel ppi جو کہتے ہیں pixel per inch اتنے area میں لگ بگ 117 pixels آپ کو ملتے ہیں اگر یہی پر آپ کو 4K TV کی بات کری جائے تو وہاں پر آپ کو 69 ppi کے آس پاس ملتا ہے اور اگر Full HD کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو 29 ppi کے آس پاس ملتا ہے تو یہاں پر آپ ایک inch area میں دیکھ رہے ہیں pixels کا کتنا فرق ہے کتنا gap ہے تو اگر اتنے ہی area میں آپ کو زیادہ pixels مل رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کو image video quality کیسی ملے گی اگر ہم 8K TV کی overall pixels کی بات کریں تو تقریبا 33 million pixels آپ کو ملتے ہیں اب اس کے بعد سوال آتا ہے کہ 8K TV میں company کس طرح کی LED light کا use کرتے ہیں تو زیادہ تر cases میں company backlight یعنی direct light کا use کرتے ہیں اگر وہ ages LED کا use کریں گی تو اتنی زیادہ bright آپ کی display نہیں ہو پائے گی یعنی کی gamut جو ہے وہ پوری طریقے سے proper آپ کو color اور hue اور جو tone ہے وہ deliver نہیں کر پائے گا اسی لئے company'اں زیادہ تر جو direct LED light ہوتی ہے اس کا use کرتے ہیں تاکہ آپ کی display کا ہر pixel بہتر طریقے سے illuminate ہو سکے bright ہو سکے زیادہ colorful ہو سکے اب اس کے بعد آپ کے زہر میں سوال آئے گا کہ 8K TV لینا چاہیے یا کون سا لینا چاہیے تو میں آپ کو بولنا چاہوں گا اگر آپ کی pocket آپ کو اجازت دیتی ہے اور آپ چاہتے ہیں بہتر quality کا content دیکھنا تو 8K کے لیے بلکل میری طرف سے ہاں ہے کیونکہ یہ سب سے latest technology ہے اس سمیے smart TV market میں اور اگر آپ کی pocket کیونکہ یہ مہنگا ہے نا اس سمیے اگر آپ کی pocket اجازت نہیں دیتی ہے تو آپ پیچھے کسی بھی طرح کے model 4K full HD جو بھی آپ چاہیں لے سکتے ہیں فلحال دوستو ابھی تک تو 8K ہی market میں ہے اور بھی company لگی ہوں گی ضرور اپنے R&D centers میں اس سے آگے زیادہ pixels کو بڑھانے میں باقی دوستو دیکھتے future میں کیونکہ کہتا ہے تب تک اس ویڈیو کو کر دیجئے like اور share بھی کرنا مد بھولے گا باقی دوستو تب تک امنا خیال لکھئے جو لے دی میرے چلنگ ساتھ ہندوستان زندہ بات